اور ان کے سپورٹرز نے کل پاکستان کو پوری دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جو آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ کل رات سے پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہیں کل رات کو کچھ عمران خان کے بہت ہی قریبی دوست بہت پرانے دوست جو کہ لنڈن سے تعلق رکھتے ہیں آئے اس ملکو ہم ترقی دیں گے اور ادھر بھارج میں لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈینز کو مائنڈ سیٹ پڑھیں یا جو انڈیا کے اندر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور تھوڑی دیر رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پانچ سال اور رہتے ہیں کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی سیاست میں کوئی پلوریلزم پیدا کر سکے نہ کوئی ڈائلوگ پیدا کر سکے انتہا پسندی پیدا کی نفرت پیدا کی ایک دوسرے کے لیے بھگز پیدا کیا لیکن قویسن یہ رہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو سعودی حکومت ہے سننے میں آیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو جو ہے وہ پکبہ ہے اور ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں کوئی سزائیں دے رہے ہیں تاکہ کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی کا جو تقدس پامال کی ہے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ کو اس کا پتا ہے لیکن جن کو نہیں پتا کہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مجفون ہے ان کا روزہ مبارک ہے اور مکہ کے بعد جہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مکہ میں اس کے بعد مدینہ کی بڑی value ہے مسلم دنیا میں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھے عمران خان کے سپورٹرز پھر سے بنے ہیں پاکستان کی بیجیتی کا ایک بڑا کارن انہوں نے حال ہی میں حج کی آترہ کے دوران پاکستان کے کرنٹ پرائم منسٹر کو گھیر کر چور چور کے نارے لگائے اور بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کہیں جس سے یہ نیوز ساری دنیا میں فیل رہی ہے ایکچولی میں آپ سمجھ سکتے ہو حج ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلم سارے دنیا کے مسلم دیس کے لوگ آتے حج میں کوئی بھی نون مسلم کر ہی نہیں سکتا وہاں جا ہی نہیں سکتا یہ بھی ایک سکتے بات ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات پلیس شرل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈینز کو مائنڈ سیٹ پڑھیں یا جو انڈیا کے اندر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور تھوڑی دیر رہتے ہیں یا عمران خان صاحب پانچ سال اور رہتے ہیں تو پاکستان کا پاکستان نہیں گے کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی سیاست میں کوئی پلوریلزم پیدا کر سکے انتہا پسندی پیدا کی نفرت پیدا کی ایک دوسرے کے لیے بھگز پیدا کیا باقی لوگوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھا اور خود جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے آج وہ آرمی چیف کو دمکیاں دیتے ہیں وہ صدرے پاکستان وہ غزیر آزم کو دمکیاں دیتے ہیں وہ چیف جسٹس کو دمکیاں دیتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو برا بلا کہتے ہیں اور پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ان کو پوچھ سکے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سوشیل میڈیا کے اوپر کی بورڈ وریئرز ان کے ساتھ ہیں اس لیے یہ ایکسٹریمیزم جو ہے یہ سیاست میں آپ کو میں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا پاکستان میں اس سے پہلے بھی بڑے برے الہات رہے ٹھیک ہے جی اور ایکسٹریمیزم نائنٹیز میں بھی رہی جب جو سیاسی جماعت میں پی ایم ایل این پیولز پارٹی تھی ان کے لیڈرشپ دوسرے کو بڑا برا بلا اور بہت کچھ کہا کرتی تھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے اب ایک لمبی کہانی ہے اس سلسلے میں لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کا ڈیلیگیشن کیونکہ بہت سارے پاکستانی سعودی عرب میں پیسہ کمانے گئے ہوئے ہیں اب عمران خان اسی لیے تو عمران خان کو پتا ہے کہ میرے بہت سارے فالورز ہیں وہ سعودی عرب میں باہر کے ملکوں میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ووٹ کا حق دلواؤں جب وہ ووٹ کا حق دلواؤں گا تو وہ ووٹ مجھے دیں گے اور میں ایک کوشش کروں گا کہ میں الیکشن جیتے ہیں تو کہ نوے ایک لاکھ شاید پا جاتا ہے کہ پاکستانی باہر ہے تو وہ سارا شاید جو پاکستانی ہے وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا اور وہ الیکشن جیت جائیں گے اگلہ اس کے لیے انہوں نے سارے توڑ کی بڑی کوشش کی اور کہا جانا کہ یہ وہ جو پاکستانی جو ڈیاسورہ باہر بیٹھا ہوا ہے یہ پاکستان سے محبت کرتا ہے پاکستان پیسہ بیشتا ہے تو یہ ووٹ کیوں نہیں ڈال سکتا ہے اس کو باہر حق دیا جائے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی حکومت ہے یہ چیز کو انڈو کرے گی کیونکہ اس کے لیے بہت ساری تابعیلات دھونتے ہیں لیکن کوئسن یہ رہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو سعودی حکومت ہے سننے میں آیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو جو ہے وہ پکا ہے اور ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں سزائیں دے رہے ہیں تاکہ کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی کا جو تقدس پامال کی ہے میں یہاں میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتا ہے لیکن جن کو نہیں پتا کہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مجفون ہیں ان کا روزہ مبارک ہے اور مکہ کے بعد جہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مکہ میں اس کے بعد مدینہ کی بڑی ویلیو ہے مسلم دنیا میں تو ہم مسلم دنیا والے جو مسلم مان ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں نبی پاک کے روزے پہ جاتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں وہاں پہ اور عمران خان صاحب کے لوگوں نے وہاں پہ سیاست کرنا شروع کر دی گھلڑ بازی کرنا شروع کر دی بتمیزی کی لوگوں کو مار پیٹ کی مسجد نبوی میں اور کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی تو وہ آداب ہیں کہ یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی آواز آپ تک نہیں پہنچنی چاہیے میں مجھے خود جو ہے وہ شرف حاصل ہوا ہے مسجد نبوی جانے کا آج سے تین چار سال پہلے میں عمرہ کے لیے وہاں پہ گیا تھا اور میں نے وہ میں خود عمرہ جو مسجد نبوی میں گیا ہوں اور میں نے وہاں نوافل پڑے ہیں میں نے سارا کچھ کیا ہے لیکن کبھی یہ بتمیزی نہیں ہوا کرتی تھی بڑے حرام سے بڑے سارے پاکستانی وہاں پہ ہیں انڈینز بنگلہ دیشی انڈونیشن پوری دنیا سے مسلمان آئے ہیں لیکن کوئی قوم ایسے نہیں کرتی جس طرح ہماری قوم کرتی ہے نہ کبھی انڈیا والے اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں نہ بنگلہ دیش والے اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں نہ سودان والے اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں یہ ہماری لوگ ان کو دیکھتے رہے کنڈیم کرتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ پاکستانی کیا کر رہے ہیں اور جو اس کی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائیم منسٹر شہباز شریف اور ان کا ڈیلیگیشن سعودی ریبیا پہنچا ہے وہ سعودی ریبیا کا وزٹ کر رہے ہیں اور اس کے پر میں نے پروگرام بھی کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ساڑھے ساتھ بلین ڈالر کا پیکج جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہاں سے وہ کروا سکیں اور بہت سے دوسرے کام اس پر ہم نے بات کر چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر جو مقدس مقامات ہیں جو کہ مکہ اور مدینہ ہے وہاں پر بھی جانا تھا اور یہ بات پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب وہ جانے سے پہلے ہی شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا کہ کل یہ جا رہے ہیں تو دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے دیکھنا وہاں پر لوگ ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں اور اسی طریقے سے اور لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے رہے ہیں جب یہ پہنچے ہیں وہاں پر مدینہ اور مکہ اور مسجد نبوی میں ان کے گرد پی ٹی آئی کے وہ سپورٹرز جو کہ پری پلانڈ پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت وہاں پر موجود تھے ان کو وہاں پر لیا گیا تھا بڑی تعداد میں وہ ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے اور اونچ اونچی آواز میں پورے مسجد کے اندر جہاں جہاں یہ جاتے تھے ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے غدار غدار اور چور چور ڈاکو چور لٹیرے غدار غداری کے ٹیک دیتے ہوئے یہ والی الفاظ بولتے ہوئے یہ سلوگنز لگاتے ہوئے وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے اور پوری دنیا وہاں پر یہ تماشا دیکھتے رہی یعنی جتنے لوگ مسجد میں تھے وہ تو دیکھی رہے تھے لیکن جب یہ ویڈیوز وائرل ہوئے تو پوری دنیا نے ہمارا تماشا دیکھا ہے کہ وہاں پر پاکستانیوں نے جا کر کیا کیا ہے اپنے ہی پاکستانیوں کے ساتھ شاید پاکستان کی تاریخ میں کیا مسجد نبوی کی تاریخ میں سعودی ریبیا کی تاریخ میں ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا ہوگا اور جو وہاں کی ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کے کچھ ایسی پوسٹ نظر آئیں کچھ ایسی انہوں نے ٹویٹس پہلے ہی کر رکھی تھی تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہاں کی جو ایجنسیز اور وہاں کے جو میڈیا ہے وہاں کی جو آثورٹیز ہیں ان کی کتنی گہری نظر ہے اس طرح کے لوگوں کو ان پہ چیک رکھا ہوا تھا اور دیکھ رہے تھے کہ جو امران خان کے فالورز ہیں جو ان کے پی ٹی آئی کے فالورز ہیں وہ اس طرح کی پیٹس کر رہے تھے کہ کل یہ لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں تو خبریں ہیں کہ ان کے ساتھ تو بہت برا ہوگا ان کے ساتھ تو اچھا سلوک نہیں دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ سب باتیں جب وہ لکھ رہے تھے تو پھر وہاں کی ایتھاریٹیز نے اپنی جو دوسری ایتھاریٹیز اور ایجنسیز ان کو بتانے کے لیے یہ کیونکہ ان کے ڈیوٹیز میں ہی شامل ہوگا کہ بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہم ان کو ڈیل کریں تو ان کو وہ بتا رہے تھے اور ٹیگ کر رہے تھے یہ دیکھو امران خان کے جو فالورز ہیں یہ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل یہ وہاں پر پروٹیسٹ کریں گے تو ان کے لیے جو سکیورٹی ہے اس کو ٹائٹ کیا جائے تو پھر ہم نے وہاں پر یہ دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد پاکستانیوں کی جس کو کہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کچھ امران خان کے بہت ہی قریبی دوست بہت پرانے دوست جو کہ لنڈن سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ایک چیکو نام کا ان کا دوست ہے اور اس کے علاوہ انیل مسررت جو کہ ایک بزنس ٹائکون سمجھے جاتے ہیں اور ہیں اور جنہوں نے امران خان تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم اس ویڈیو میں میں بات کر رہا تھا امران خان کے سپورٹرز کے بارے میں اور میم نے ان کو سنا انہوں نے کس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ امران خان کے سپورٹرز کسی بھی حد تک جا رہے ہیں یہ امران خان کے دوست اور بہت سارے سپورٹر انہوں نے پہلے سے ہی پری پلان کیا کہ کس طریقے سے وہ نواز شریف کے چھوٹے وائی شاواز شریف جو کرنٹ پرائن مینسٹر ہے ان کی حج یاترہ کے دوران ان کو گھیر کر چور گدار امریکہ کے ایجینٹ اور امریکہ کے بیکاؤ اس طریقے کے نعرے لگائیں گے آپ کو پتہ ہوگا امران خان کی گورنمنٹ گری تو اس کے باس سے یہ چیز سامنے آ رہی تھی امران خان لگاتار کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نے امریکہ سے پیسے لے کر یہ امران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے اور اس طریقے کی بات پورا نیرائیٹیو پاکستان کے جو امران خان کے سپورٹر سے ان کے اندر بھر دیا کہ امریکہ نے ہی گروائی ہے امران خان کی گورنمنٹ پوری طریقے سے انہوں نے اپنے ابھی جو ریلیاں ہو رہی ہیں کیبل اور یہی بات کی ہے ایکشلی میں امریکہ نے تو سال مطلب جب سے جو نئے پریسیڈنٹ جوئے بارڈن آیا انہوں نے ایک کال تک ریسیب نہیں کیا پرائیم منسٹر امران خان کا امران خان کی یہ اجت تھی تو سائد امران خان نے سوچا کہ انٹی امریکہ ہی الیکشن لڑ دو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلم ہر مسلم اب انٹی امریکن جاتہ تر ہوتا ہی ہے یہ آپ مانے نہ مانے یہ ہے انٹی امریکہ انٹی یہودی ہوتا ہی ہے بھلے انٹی انڈیا ہو یا نہ ہو انٹی امریکہ انٹی ازرائیل یہ ہوتا ہی ہے کیونکہ ریزن آپ کو پتہ ہے بہت سارے ریزن آپ ہسٹری پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا تو پاکستان میں بھی انٹی امریکن میرے ساپ سے انٹی امریکن اور انٹی انڈیا یہ پاکستان کے دینے میں ہے انٹی امریکن انٹی انڈیا یہ لوگ رہتے ہی ہیں چاہے کچھ ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہو اب اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان کی لوگ خود پاکستان کی دنیا بھر میں بیجیتی کر آ رہے ہیں تو ہمیں تو ایزا انڈیا خوشی ہونا چاہیے حالانکہ لیکن یہ بہت گلت چیز ہے کسی بھی ویکتی کی جو مطلب ایک ادھار میں کیاترہ کر رہا ہے وہ تو پھر اس کو مطلب اس طریقے سے ٹورچر کرنا ہے ریس یہ بہت گلت ہے آپ کو کیا لگتا ہے پیس کومنٹ میں اپنی رائے دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں جائے شکریہ موسیقا موسیقا